اسلام علیکم میں امجداللہ خان پرجہ دربار سے مقاطب ہوں دار علمان پرجہ دربار سے اچھلی میرے ساتھ جو ہے یہ ہمارے اندرولی صاحب ہیں اور یہ ان کی اہلیہ ہے مالن بیگم میرے پاس آج سے تقریباً تین مہنے پہلے یہ لوگ آئے تھے ان کا لڑکا جو ہے یہ معصوم نام ہے لڑکے کا یہ لڑکا دوبئی میں جاب کر رہا تھا دوبئی سے عمرے کو گیا تھا سعودی عرب وہاں پر سے آنے کے بعد میں بچے کا دماغی توازن خراب ہو گیا تو یہ بچہ دوبئی کے ہاسپٹل میں تقریباً تین مہنے تک دوبئی کے ہاسپٹل میں رہا اس کو ٹریول نہیں کرنے دے رہے تھے تو پھر یہاں سے پہلی مرتبہ ان کے خاندان سے ایک جنے گئے تھے تو اجازت نہیں ملی ان کو پھر آنے کی پھر دوسری بار بھی کوشش کرے اجازت نہیں ملی بعد میں ہم لوگ انڈین ایم بیسی کو میرے پاس آئے تو میں جو ہے انڈین کاؤنسلیٹ ان دوبئی کو ہم میسیج کرے تھے پھر وہ لوگ ان کی کمپنی سے کارڈینیٹ کر کے یہ بچے کو ایک ایٹنڈر کے ساتھ میں ان کے کوئی سالے کے بچے کو لے کر آئے اب ایشو یہ ہے کہ مالن بیگم کے جو ہزبنڈ ہے انڈرولی یہ کینسر پیشنٹ ہے یہ ان کو جو ہے سٹمک کینسر ہے اور بہت ہی حالت خراب ہے بچاروں کی باپ کینسر پیشنٹ ہے بیٹا جو ہے دماغی توازن خراب ہے بچے کی یہ بچارے والدہ جو ہے بیٹے کو دوبئی سے واپس لانے کے لیے خریب خریب دو لاکھ روپے ان کو خرچا آیا ان کی بیٹی کے زیور رہن رکھ دیئے اور آپ کے لوگوں سے خرزہ کر لیے تیسری چیز یہ جو ہے اب فیلوکال دونوں کا علاج کرانا ہے ایک تو ہمارے اندرولی صاحب کا آلڑی علاج چل رہا ہے ایمینجے کینسر ہسپیٹل میں ان کی ایک سرجری ہوئی پھر سے ان کا آئے بہت یعنی سٹیج بہت مشکل سے بیٹ رہیں بیچارے ہیں یہاں پر بیٹ بھی نہیں سک رہیں پھر یہ بچے کا بھی علاج کروانا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری نائن سکس نائن سیون ون زیرو تری سیون ان کا گوگل پہ نمبر ہے یہ ایک تو خرزوں میں کپہ ہے بیچارے بیٹے کو باہر سے لانے میں شوہر کا علاج کرانے میں مجید پھر اور ان کو دونوں کا علاج کروانا ہے جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کا آکاؤنٹ نمبر ان کا گوگل پہ آپ کو دے رہا ہوں آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیا یہ ایکچولی کیا ہوئے مرکنے آنے کی وجہ کیا ہے آپ کے ہزبنٹ کی کیا حالت ہے آپ کے بچے کی پوری تفصیل بولی السلام علیکم میرے شوہر کے آنسر پیشنٹ ہے پانچ سال سے میرا بچہ اس کماتا تھا ایسی میکانک تھا دوبائی میں میرا بچہ مہینہ تیس ہزار بھی جاتے تھے گھر کا کراہ بن کے ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا باوہ پیشنٹ ہے تو بچہ اچھا سمالا میرا گھر لیکن میرا بچہ پڑھا اپریل کی پچیس تاریخ کو عمرہ گیا عمرہ میں کیا ہوا پتہ نہیں میرا بچہ عمرہ سے تیس تاریخ کو واپس آ گیا دوبائی اپریل کی تیس تاریخ کو دوبائی لے کے آئے وہاں دواخنے میں ایڈمیٹ کرے گورنمیٹ دواخنے میں تین مہینے رہا ہے میرا بچہ ہمارا گھر چلنا بہت مشکل ہے گورنمیٹ دواخنے میں رکھے کمپنی والے تین مہینے بہت مشکل سے میں دو بار بھی جائے ادمی کو دو لاکھ روپے خرزہ کری میرا گھر کا کھرا بننا گھر چلنا بہت مشکل ہے کوئی تو بھی ہماری مدد کرو بہت مہربانی ہوتی ہے میرا بچہ سمالا گھر پورا بہت میں ہمت والا بچہ بہتدور بچہ بچہ کا علاج کھاں چل رہا ہے میرا بچہ کا کوکڑ پھلی میں چل رہا ہے پریویٹ دواخنے میں بتا رہی ہوں آپ کے شوہر کو کیا ہوا آپ کے کیانسر ہوا پیٹ میں پیٹ میں ہوا گرڈا ہوا تھا آپریشن ہوا ان کا ام اینجے میں کرے دو ہزار اٹھارہ مارچ پانس تاریخ کو آپریشن ہوا میرے شوہر کو اپریل کی پانس تاریخ سے ریڈیشن ہوا ایک مہینہ جب سے پیشنٹی چھے میرے شوہر پانس سال سے بچہ سمالا میرا گھر پورا بچہ پڑ گیا میرا بچہ پڑنے سے ہمارا گھر بہت اے ہو گیا گھر سمالنا مشکل ہے ہمارا گھر کا کراہ بننا بچے بتانا دوہ خانے کا بھی تین چار مہینے تو لگتا میرا بچہ سدر نے کوئی تو بھی ہماری مدد کرو مہربان ہی ہوتی ہے ہمارے ہندر والی صاحب ہیں آپ بولیے خود بول سکتے ہیں اسلام والے گوہ رہے ہیں میں تو کیانسر پیش اٹھوں صاحب ہم جدلو صاحب کو نہ آئے تھے ہم جدلو صاحب کو نہ آئے تھے کس طوی مدد کو آسے کانسر پیشنٹ ہو کب سے ہے آپ کو یہ کیانسر یہ پانس سال ہوگا ایک آپ پرشن بھی ہو دوہزار سترہ سے دوہزار سترہ سے اٹھار میں آپ پرشن ہو اس لئے کس طوی مدد کر رہے بچے کو کیا ہو گیا دماغ کا کچھ ہو دماغ کا کچھ ہو اسرات ہو گا زیادہ کچھ ہو برحال ایشو یہ ہے کہ ہمارے اندر والی صاحب جو ہے 2017 میں ان کو کیانسر ریپورٹ ہوا اور یہ یہاں پر بغل سے اوپر پیٹتے بڑا گڑا ہے ان کو پورا سرجری کرے پورا ہول ہے پورا ایک ہاتھ پر ایسا حلتے رہتا ویچاروں کا پورا تو یہ بچہ جو ہے والد کو بھی سمال رہا تھا والدہ کو سمال رہا تھا اے سی میکانک تھا مہینے کو تیس ہزار روپے کماتا تھا باپ کے اچھا علاج کرا رہا تھا تو باہر گیا دبائی میں دبائی جانے کے بعد میں وہاں پر بھی اچھا کام کیا پتہ نہیں وہ کیا ہوا دبائی سے پیکش ٹور میں جو سعودی کو جاتے عمرے کو پھر عمرے سے جب واپس آیا آنے کے بعد میں اچانک بچے کی یعنی عمرے میں ہی طبیعت خراب ہو گئی وہاں پر بڑی مشکل سے لائے وہاں سے یعنی بچے کے دوستان دو تین جنہیں پکڑ کے اس کو ہاتھاں پیراں بند کے لے کے آئے اب یہاں دبائی میں آنے کے بعد میں تو اور طبیعت خراب ہو گئے بچارے وہ کمپنی والے بہت اچھے تھے تین مہنے تک بچے کو پہلے تو آئی سی او میں رکھے کومہ میں چلے گیا بچہ پھر بعض لوگ بولے کہ بھئی نہیں کوئی روحانی علاج کراؤ اس کو کوئی بولے میڈیکل علاج کراؤ پھر بچارے روز آتے تھے میرے کنے انہوں ان کی بیٹی آکے میرے کنے بیٹھ جاتے صاحب میرے بچے کو بلاؤ صاحب میرے بچے کو بلاؤ دو مرتبہ بچارے خرزہ کر کے دوبائی کا ٹکٹ لگا کے پہلے بھیجے تو دواخانے والے بولے کہ میڈیکلی انفٹ ہے اس کو سفر نہیں کرا سکتے فلائٹ میں انہیں گڑڑ کر دیتا بولے پھر دوسری بار بھیجے پھر ہم ایم بی سی کو لیٹر لکھیں پھر ایم بی سی آلے کوارڈینیٹ کرے کمپنی کو بولے بعد میں وہاں پر ڈاکٹر سے بات کر کے ایک ایٹینڈر سے بلکل ان کو نین کے انجیکشن آ دے کے فلائٹ میں لٹا کے بڑی مشکل سے لے کے آئے تو بچارے مالن بیگم بہت پریشان ہیں یعنی ایک طرف شہر کا علاج کرانا دوسری طرف بیٹے کا علاج کرانا بیٹے کے چکر میں دو لاکھ روپے خرزے میں آگئے بیٹی کا پورا زیور رہن کر دیئے اب کل کے دن ہو سکتا کہ بیٹی ادامت بھی پوچھتے لاؤ ہمارا زیور واپس زیور بلکے برحال جو بھی ان کی مدد کرنا چاہ رہیں بہت ہی مستحق خاندان ہے یہ ان کی مدد کریے ان کا گوگل پر نمبر میں دوبارہ بور رہا ہوں 9396971037 ان کا گوگل پر نمبر ہے شکریہ یار زندہ صحبت باخت